فرینڈس اس ویڈیو کے اندر ہم چار سلیم کے ایک بہتی شاندار ایسے ریم چلڈرن کی سٹڈی کریں گے فرینڈس سے چار سلیم دوارہ لکھا گیا ایک بہتی شاندار ایسے ہے جس کے اندر لیم نے زیادہ تر اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بتایا ہے فرینڈس یہ ایسے ایک ریوری ہے ریوری کا مطلب ہوتا ہے دن میں دیکھا ہوا سپنا آئیے شروع کرتے ہیں ایک بار چار سلیم دن میں ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور کرسی پر بیٹھے ہوئے ان کو نیند آ جاتی ہے اسی دوران وہ ایک سپنا دیکھتے ہیں وہ سپنے میں دیکھتے ہیں کہ ان کے دو بچے ان کے پاس رینگتے ہوئے آتے ہیں کہانیاں سننے کے لیے اپنے بڑوں کے بارے میں جب بڑے بچے تھے ان بچوں میں ایک ایلیس ہے جو لیم کی بیٹی ہے اور ایک جون ہے جو لیم کا بیٹا ہے چار سلیم انہیں ان کے چاچا جون لیم پردادی فیلڈ اور ماں ونٹر ٹون کے بارے میں بتاتے ہیں سب سے پہلے لیم دونوں بچوں کو اپنی دادی یعنی بچوں کی پردادی فیلڈ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ نور فورک میں ایک بہت بڑے مکان میں رہتی تھی جو اس مکان جس میں وہ اور بچے ہیں سے سو گناہ بڑا تھا وہ اس بڑے گھر میں اس طرح سے ریدی تھی جیسے مانو وہ اس گھر کی مالکان ہو جبکہ وہ اس گھر میں رخوالی کرنے والی تھی اس گھر کے اندر ایک لکڑی کی چمنی تھی جس پر The Children in the Wood نام کی ایک پویم گدی ہوئی تھی مگر جب ایک مالدار آدمی نے اس گھر کو خرید لیا تو اس نے اس لکڑی کی چمنی کو ہچوا کر ایک سنگے مرمر کی چمنی لگوا دی جس پر کوئی گیت نہیں تھا وہ ایک بہت دھارمک اور پویتر عورت تھی وہ بہت اچھی عادت والی عورت تھی سبھی لوگ ان کی عزت اور ان کو پیار کرتے تھے لیم بچوں کو آگے بتاتے ہیں کہ وہ ایک بہت اچھی ڈانسر بھی تھی وہ ایک بہت ہی ہمت والی نیڈر عورت تھی لیم بتاتے ہیں کہ اس گھر میں دو بھوت بھی آیا کرتے تھے مگر وہ کہتی تھی کہ یہ اچھے بھوت ہیں اور بینا کسی ڈر کے اکیلی سوتی تھی اور میں چھٹیاں بیتانے ان کے پاس جایا کرتا تھا لیم آگے بچوں کو بتاتے ہیں کہ ان کی دادی کینسر کی مریض تھی اور کینسر نے انہیں جھکا دیا تھا اور ان کی موت ہو گئی تھی ان کے فیونیرل یعنی انتم سنسکار پر بہت لوگ پہنچے تھے کیونکہ وہ بہت مشہور تھی پھر لیم نے بچوں کو ان کے چاچا جون لیم کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ بہت اچھی عادت والا اور بہدر تھا اور سبھی اس کو پیار کرتے تھے پردادی فیلڈ بھی سب بچوں میں سب سے زیادہ جون لیم کو ہی پیار کرتی تھی وہ ایک اچھا گھر سوار تھا آگے چار سلیم بتاتے ہیں کہ ایک بار جب میں لنگڑا ہو گیا تھا تو وہ مجھے اپنی پیٹ پر بٹھا کر میلو دور تک لے جایا کرتا تھا اور جب وہ لنگڑا ہوا تو اس کے لیے اترا نہیں کر پایا چار سلیم اس بات سے بہت دکھی ہے کہ کیسے ڈوکٹر نے اس کے پارچ الگ کر دیئے تھے چار سلیم اسے بہت یاد کرتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ میں بتائے ہوئے پل لڑائی جھگڑے سب ان کو بہت یاد آتے ہیں اور چار سلیم جون لیم کی پھر سے زندہ ہونے کی کام نہ کرتے ہیں چار سلیم کی اس طرح کی دھکی کہانی سن کر بچے بہت دھکی ہو جاتے ہیں اور چار سلیم سے اپنے چاچا کے بارے میں آگے اور نہ بتانے کو کہتے ہیں پھر انہوں نے لیم سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا تب چار سلیم نے بچوں کی ماں ونٹر ٹون کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت تھی جس کو میں نے لگاتار سات سال پیار کیا اور شادی کیے بینہ ہی وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی چار سلیم بچوں کو آگے بتاتے ہیں کہ اس کا چہرہ ایلیس کے چہرے سے ملتا ہے اور پھر چار سلیم نے چہرے کو گھور کر دیکھا مگر بچے دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور پھر چار سلیم کی نیند کھل گئی تو چار سلیم نے خود کو ایک کرسی پر بیٹھا پایا دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل افتی سر کو سبسکرائب کریں تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو فرینڈس اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس اور ریلیڈیٹس کو بھی سینڈ کر دیں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر کچھ فائدہ اٹھا سکیں موسیقی